موسیقی 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 اور یہ ایک میمری بھی بن رہی ہے مزے کی بات ہے دیکھیں نا یہ دن گزر جاتے ہیں اور یہ آدم ابھی چھوٹا ہے تو کل دیکھے گا انشاءاللہ بڑھا ہوگا جیسے جیسے تو پھر اچھا لگے گا اچھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ ایک زموثی کی رسپی بہت ہی ہلتی اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہے ٹھیک ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا میں نے ٹو ٹی سپون شیئر سیڈز لیے تھے اور ٹو ٹی سپون فلیک سیڈز گرم پانی لیا تھا اس میں سوک کر دیا فیفٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ شیئر سیڈز جو ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں نا تو بس اس کے بعد جناب اس کو ہم کریں گے زموثی میکر میں بس زموثی بنا لیں گے میں نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا اور ساتھ میں میں نے لے لیا تھا بادام کا ڈرنگ تو آپ اگر دوسرا دودھ لیتے ہیں نارمل والا تو لو فیٹ لیچے گا ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے چیئر سیڈز اور فلیک سیڈز دونوں ان کی کیا کمال کے ریزرڈز ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹیسٹ لس ہو اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ویسے کا نہیں ہوگا جیسا ہم لوگ ایک ملک شک وغیرہ بناتے ہیں تو وہ لگتا ہے نا کہ بہت میٹھا اس میں دیکھیں کچھ بھی میٹھا نہیں ہے لیکن یہ بہت ہیلتی ہے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا جی میں نے یہاں پر ایک آن لائن پکٹ مانگوایا تھا یہ بیوٹی کرسٹل بال ہے یہ آئسنگ رول جو ہوتا نا فور فیس تو میں نے جب اس کو آرڈر کیا تھا مجھے لگ رہا تھا اس باکس میں ایک ہی ہوگا نا جب آئے تو دو میں نے کہا چلو ایسے موج سے بھی ہوئی جاتے ہوتے ہیں پھر کبھی کبھی اور جتنی اس کی پرائز تھی نا دونوں کی اتنی ہی اس کی شپنگ تھی میں نے کہا جی وا کیا بات ہو گئی ہے تو اپنی طرف سے انہوں نے کچھ پرسنڈ رسکاؤنٹ دیا ہوا تھا اور یہ تھے بھی گلاس میں مجھ ایسے لگ رہا تھا کہ پلاسٹک میں یا کوئی اور مطلب میٹیریل ہوگا لیکن یہ اتنے زیادہ بیچارے نازوک ہیں کہ میں نے اب یہی سوچا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اچھا یہاں پہ میں اپنے ہیڈ ڈائر کرنے والی تھی تو میں اس دفعہ یہ جو اپرنٹ ٹائپ ہوتا ہے نا ڈی ایم سے میں یہ لے کے آئی تھی میں نے کہا چلو یہ تو اچھا ہو گیا ورنہ جب بھی میں جو شرٹ یوز کرتی تھی نا اس کے بعد میرا دل یہی چاہتا تھا کہ میں بس اس کو پھینک دوں زیادہ کر دوں کیونکہ اس پر کلر آ جاتا تھا سارا تو مجھے واش کرنے کے بعد بھی مزا نہیں آتا تھا تو جناب میں نے پہنکے پھر چیک کیا میں نے کہا یہ تو بہت بڑیا لگ رہا ہے اچھا یہاں پہ پھر میں نے ساتھی بچوں کے ایک روم میں تھی میں تو میں نے ایک گرمی والی باہر باہر تھی میں نے کہا چیک کرتی ہوں ذرا کہ واقعے میں باہر گرمی اور اتنی گرمی ہو گئی ہے بس آپ کو کیا بتاؤں اچھا یہاں پر پھر بچے سکول سے آگئے تھے تو آہل کے لیے میں نے پراتھا بنایا اور یہ پراتھا اتنا کوئی کرسپی بنتا ہے ہر بائٹ اس کی نہ بہت کرسپی ہوتی ہے اگر آپ مشک کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی تو باقی یہ ہے کہ بہت آہل ابھی آپ کو بتائے گا بھی کہ پراتھا کتنے مزے کا ہوتا ہے ہر بائٹ پہ نہ مزا رہا ہوتا ہے رات والا سالن تھا آلو کیمے کا اور پھر اس نے ایک ایک فرائے کروا لیا جب میں نے فریج کھولی آٹا نکالنے کے لیے چیزیں رکھتے نکالتے ہیں تو خیر رہیے ان کی امہ کے کام بھی آپ چیک کر لیں کہ جو چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں بس ان کا پھر ستیاں ناس ہو جاتا ہے جناب یہ دیکھیں میں لے کے آئی تھی اتنے شوق سے یہ ساری مولیاں شونیاں مرچے ہیں گے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈھیلا ڈھیلا ہو گیا ٹماتر بھی کچھ لوز ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے ابھی آپ دیکھیں پودینہ جب میں یہ ویجیٹیبلز لائی تھی بڑی فریش کر کے لے کے آئی تھی لیکن فریج میں رکھ رکھ کے میں نے ان کا بیڑا گھرک کر لیا جس میں پودینہ بھی تقریباً سمجھ لیں کہ سکسٹی فائف پرسنٹ خراب ہو گیا گرین والی چلیز وہ بھی خراب ہو گئی ریڈ بچ گئی ہیں تو بس اب ان کو میں ریڈی کر کے فریج میں رکھتی ہوں جو بچ گیا ہے کیا بان رہے ہیں میں کھانا بانانے لگی ہوں یہ مولی والے پراتھیں گے نہیں مولی والے پراتھیں بamento مولی والے پراتھا تھا تو ولی صاحب کو ہم نے کہہ دینا کہ ولی یہ آلو والا ہے ولی نے کہنا میں نے آلو والا کھانا ہے یا میں نے چکن والا کھانا ہے یا میں نے چیز والا کھانا ہے تو ہم کہتے تھے ہاں ہاں ولی یہ وہی ہے اچھا یہاں پر پھر جو بچا تھا میں نے اس کو سارا کٹ کیا بیل پیپر اور یہ فریش کورینڈر تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بھی اس کا بھی ستیا ناس ہو یہ فریشنس اس کی ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد جناب یہ دیکھیں آدم کو یہ بہت پسند ہے کندر گارڈن میں بچوں کو کھلاتے ہیں تو اس کو بھی وہاں سے ظاہر ہے عادت ہو گئی ہوئی ہے تو اب اس کو پسند ہے اور یہ مولیاں بھی میں نے کرش کر دی نیکس ڈے کے لیے میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ اس کا اور بھی ستیا ناس ہو جائے تو میں اس کو بنا کے ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں نیکس ڈے میں حضبن کو اس کا مستار سا پراتھا بنا کے دوں گی جو آج میں نے بنا کے دیا پھر جو پودینہ بچا میں نے اس کی جلدی سے چٹنی بنا لی میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بھی خراب ہو جائے مجھے سمجھ نہیں ہے اس پر میں نے کیا کیا نا فریج میں دیکھ رہی نہیں جو چیزیں پیچھے رہ گئیں وہ رہ گئیں اچھا یہاں پہ ساتھ میں کھانا بنا رہی تھی ساتھ میں میں ایلوویرا ڈرنک پی رہی تھی تو کھانے میں میں نے بنایا تھا جناب پلاو اور پنجابی یکنیم پلاو مسالہ اس کے ساتھ بنایا تھا بہت ہی مزیدار اس سے پلاو بنتا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں بریانی مسالہ بھی ایڈ کر لیا تھا اور میرے بچوں کو جناب سپیشلی ولی کو یہ اس طرح سے رہی تھی پسند ہے پورا سیلڈ ہو اور چٹنی بنی ہو گرین ولی رہی تھی تو بس پھر اس کے ساتھ اس کو مکس کریں میں نے اوپر اوپر سارا ڈالا بعد میں مکس کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مکس بھی کرنا تھا بس میں نے اس کو ڈالا کے بعد میں مکس کروں گی یہ دیکھیں وہ ویسے یہ یہ ایک ہمارے گھر میں بیبی ہے میرا سب سے بڑا والا بچہ اس کو کھانا ڈالنے کا نہیں پتہ چلتا آپ ڈال کے دیں گی تو زیادہ مزہ آئے گا میں نے کہا میں ڈال دیتی ہوں یہ ولی کونسی بات ہے ولی واقعی مجھے یہی کہتا ہے ممہ آپ مجھے ڈال کے دیتی ہیں بریانی یا اس طرح پلاو سالن مگرہ ہود لے لیتا ہے لیکن رائس اس کے لئے میری ہلپ لیتا ہے ولی یہ رہی جی میری پلیٹ اور کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں آپ پک مو کھولیں سب میری طرف سے آپ سب کے لیے نہیں نہیں میں آری کھولوں آپ کو نہیں میں اپنی یوٹیوب فیملی سے کہہ رہی ہوں یہاں پہ بتانی کیا اچانک سے ہو گیا کیا سین چل رہا کچھ پتا ہے کسی کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے اچھا بلکل بھی سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے ساتھ پورا جو ہے اس میں فوٹو شوٹ بھی ہو رہا ہے اور ایک گروپ ہے شاید یہ نا ساتھ میں میوزک بھی چل رہا ہے ہے کیا اسے آپ کا کیا آئیڈیا کیا ہو رہا ہے انہا ایڈ چینج کی ہے انہاں پاکستان لیکھیں آنے پتے ہیں ہاں ہاں کیونکہ نوہ مہیدہ واقعہ جڑا بہت 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 بیارا ہویا تھا انہاں نے کھایا ہے کہ آپ نہ بس کوئی نا کوئی اپنی چھوڑتے ہی رہتے ہیں نہیں اسے چھوڑا ہے آپ دیکھیں ساتھ میوسک پر چل رہا ہے اور پروپر کوئی وہ ایک سارا شاید کوئی لکھا ہوا ہے جا کے دیکھنا پڑے گا اینٹ کے اوپر کچھ لکھا ہے انہوں نے چینج کی ہے آپ کو دکھائیں گے ضرور انہوں نے کیا چینج کی ہے آپ پہ سنے میں کچھ بول رہے ہیں پتہ نہیں تالی یہاں جائیں گا یہاں نینہ رہے ہیں آخر آپ پہ جاؤں تالی بچھ رہی یہ والا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں ہم لوگ چائے بھی انجوائے کرتے ہیں اور کوئی پرانی یادوں کو بھی تازہ کرتے ہیں آج مجھے یہ پرانے سانگ صبح سے میں سن رہی ہوں لیکن نماز فقر ابھی میں نے پڑھی تھی یہ نہیں کہ نماز نے پڑھی سنٹر میں میں نے بریک لگائی اور ابھی پھر یہ عمران صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے چائے انجوائے کی یہ ساتھ ہم یہ سانگ سن رہے تھے پرانی یادیں بھی ہماری تازہ ہوئیں اور مجھے یاد آگیا کہ میں نے تو کبھی یہ بھلے سانگیں نہیں سنے ابھی لگا تھا یہ والا کون سا مار لیکن میں نے نہیں ایسے گانے سنے اللہ کا شکر میرا ویزا جلدی لگ گیا تھا کوئی جلدی نہیں سی لگا پاکستان پیسے دیتے سان پچاس ہزار روپے آ دیتا سی بڑے ظالم ہے آپ کو پچاس ہزار روپے اپنا یاد ہے نا ساہرے پاکستان سارا کچھ اوریجنل ہون دے باوجود ساہرے پاکستان سارا کام کر دے نے اور تقریبا سارے ہجی نے ہم پتا نہیں ہم جا ہم جلدے پاکستان دے بچے ہر پانچ کلومیٹر دے لیے دے بچے کم از کم دس مدرسے ہوں گے اور ہر پانچ کلومیٹر دے گئے دے بیچ کو دس مسجدہ ہوں گیاں اور ہر پانچ کلومیٹر دے گئے کم از کم بیس تو پچیسہ جیوں ہوں گے لیکن کوئی ایک بندہ بھی اور تحت بار نہیں کر سکتا بریک لگائیں جی باہر کوئی آگیا ہے رکھیں میں جاتی ہوں آہل صاحب آئیں جی اور مجھے بھی نہ یاد آگیا ہے واقعی کہ ہم نے پیسے دیئے تھے پیری ویزا لگا تھا تو اڑڈی والے تو جلدی لگا دیتے ہیں جو بھی کنٹری میں وہاں سے آپ کا کام ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں دیر ہو جاتی ہے پاکستانی کام کار دے نا اندر ہے پاکستانے چیز انہوں نے بلکل نہیں برداشت اندیس کے بھی کسی دی فیملی اگر جا رہے یہ انہوں نے چیز بلکل برداشت نہیں ہے اچھا یہ تو بات ہے کہ ویزا لگانے میں وہ ٹائم لگاتے ہیں لیکن ابھی جو ائرپورٹس کے اوپر انہوں نے سارا کازینو کیا ہوگا ہے نا ایون نیشنالیٹی آپ کے بعد سے پھر بھی وہ پوچھتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہو پتہ ہمیں یہی چل رہا ہے دھوکی بڑے ہیں انہوں نے کہے نا کوئی نیشنالیٹی ہے میں نے بھئی جس بندے کوئی نیشنالیٹی نیشنالیٹی یہ دیئے نا جورپی نیشنالیٹی اور جس بندے کوئی اگر ویڈیو کوئی یہ تھوڑی بندہ دیکھ رہے ہیں اگر اس بندے کوئی نیشنالیٹی یہ انہوں نے جا کے ذرا ایک باری پوچھو کہ کتنی اپنی جوانی کتنیا خوشیاں کتنے غم دین دے با جا کے نیشنالیٹی ملتی ہے انہوں نے کہ پاکستان تو آئے ہو کہ آہ کسی نیشنالیٹی لیے یہ بالکل ایسا نہیں ہے اپنی زندگی دے بڑے خوبصورت دن اچھا ٹائم خوشیاں اس سارا کچھ اس پردیس نو دیو پھر نیشنالیٹی ملے گی چلو میں تھے سٹرگل کی تھی اپنی جوانی سارا کچھ لیکن الحمدللہ بچے ہیں دیکھو اس سارے کوئی نیشنالیٹی ہے جو تکلیفہ میں دیکھیں انہیں کم اس کے مو نہیں دیکھن گے الحمدللہ لہذا بڑا شکر ہے ایک سٹیپ اگے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری کہا لے کہ کوئی بندہ کسی حال ہے کچھ نہیں جس بندے دے کول گڑی ہے نا وہ بندہ کہندہ یار نہیں دو تین کلومیٹر رو سائیکل چلانے چاہیدی ہے ایسا ہی ہے جدہ کوئی سائیکل ہے نا وہ کہندہ یار کسی طریقے دے نالا میں گڑی دے ویچ بے آیا ہواں ٹھیکے اور جڑا بندے کول پیسے رہے وہ کہندہ میں اچھا کھاواں تو جڑا اچھا کھاندہ ہے وہ کہندہ نہیں یار یار فیٹی چیزہ نہیں کھانگا چاہیدی یا اے اے ویڈیٹیئرین چیزہ کھانگے چاہیدی ٹھیکے جی اور جڑا بندے پاکستان اچھنے وہ کہندہ نہیں اسی یورپ چلے چاہیے جڑا یورپ اچھنے وہ کہندہ نہیں کسی طریقے پاکستان چھوٹی چلے یار چلکی رہے یار دوسری گرمی نے کھاڑا دماغ راب کرتا ہے اتنی گرمی ہے کہ دیکھوں میں آیا اور آ کے اپنے کام مالے کپڑے ہیں اچھی بیٹھے ہیں آدم لے جانے میں نہاں نہیں رہا کہ باہر بہت گرمی ہے جوانگا اور ساڑے کوئی ہے ٹمپریچر ہے ٹھائیس آج ٹمپریچر ہے برداشت نہیں ہو رہا تانہوں اس لئے پاکستان آلے ہو یا یہ ٹھمنجہ اچھویز ہی بالکل خوش ہے نہیں وہ بیچارے خوش نہیں ہوتے وہ وہاں پہ رہنا ظاہر ہے بھئی اپنے ملک پھر گرمی سردی کو برداشت تو کرنا ہے نہ کیا کریں گرمی بہت ضروری ہے گرمی بہت ضروری ہے لینے چاہیے لیکن ساڑے ملک کا بہت ایکسٹرا گرمی بیندی ہے بہت چلیں اللہ خیر کرے جی اب ہم یہاں پہ اپنی ویڈیو کو بھی اینڈ کرتے ہیں ہم نے کافی باتیں آپ کے ساتھ کر لی ہیں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویلاغ میں اللہ حافظ اب یہ میں نے گانے باقی کے انجائے کرنے ہیں